بہت کم بزرگ ہیں جو وہ غوظمی ہوں اور محبوبیت کے مقام پر فائد ایک کا نام مغدوم اشرف جہانگیر سمنانی اور دوسرے کا نام حضرت ابراہیم ادھم جنو نے سلطنت کو چھوڑا لیکن میرے خاندان کو جو ماحول تھا وہیل میں دین والا تھا اور اپنے بزرگوں کو ہی دیکھا تو میرے والدہ نے مجھے اصلی تعلیم کے لیے رکھا جیسے میرا دل نہیں لگتا تھا بچوں کے لیے والدین آئیڈیال ہوتے ہیں تو آپ کے آئیڈیال کون تھے ایک تو میری والدہ تھی سبحان اللہ اور دوسرے میرے نانا حضرت شیخ ورسلام دو میری زندگی میں آئیڈیال تھے اور وہ ہر وقت ہوتی تھے جب نماز کا وقت ہو آگے آبی تو اتنی انہیں عبادت سے لگا ہوتے ہیں ڈاکٹر ان کے اصل حضرت کی روحانی طاقت سے واقف ہو چکا تھا اس نے کہا ٹھیک حضرت آپ پڑھی دین سے کافی دور ہیں اور کالیجز وغیرہ پڑھتے ہیں ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ بھئی آپ روحانیت کی بات کرتے ہیں کیا ہے روحانیت سائنس پہ زیادہ وہ بلیف کرتے ہیں اکثر مسلمانوں کا بھی یہ حال ہے روحانیت کیا ہے اور جو کرامتوں کا آپ ذکر کرتے ہیں یہ کرامت کیا ہے لیکن جب ہم پیٹیکل لائپ میں آتے ہیں مشاہدے کی دنیا میں تو لوگ دیکھتے ہیں ہم نے پڑھا لیکن شفا نہیں ہو ہم نے پڑھا لیکن اس میں کوئی انقلاب نہیں آیا کوئی فائدہ نہیں ہوا کیوں ایسا ہوا بلاش شبہ شک آلہ حضرت عالم ربانی بے شکل حضرت جو بھی باتیں اشارت فرما رہے ہیں یہ باتیں جو ہے نا کافی دن ہم جب خانقہوں میں گزارتے ہیں تب جا کر کے ان میں سے چند باتیں حاصل ہوتی ہیں اگر اس میں بھی ہم نے فائدہ حاصل نہیں کیا نا یہ ہمارے لئے خسارہ آئی معزد ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا مذبان محمد عام القادری پھر سے ایک نئے پوڈکاست کے ساتھ حاضر ہوں ناظرین یہ پوڈکاست جو ہوتے ہیں ویلو اسلام میں جو پروگرام شروع ہوا ہے اس میں ہمارے اہل سنت والجماعات کے جو علماء دین ہیں اور صوفیاء اکرام ہیں بزرگان دین ہیں ان سے ہماری ملاقاتیں ہوتی ہیں اور جن کو ہم انسپریشن مانتے ہیں جن کو زندگی پر فالو کرتے ہوئے آ رہے ہیں ان کی لائف جرنی پر چند باتیں ہوتی ہیں اور چند اور سوالات بھی ہوتے ہیں تو آج کے اس پروگرام میں جو ہمارے مہمان ہیں وہ کوئی محتاج تعرف نہیں ہے میں آج آپ کو ایک ایسے شخصیت سے روبرو کروانا چاہتا ہوں کہ ان کا شمار خاندان اشرفیہ کے باعثر شخصیات میں ہوتا ہے اور کئی سالوں سے آپ دین و سنیت کے خدمات انجام دیتے ہوئے آ رہے ہیں کئی بھٹکے ہوئے لوگوں کو آپ نے صحیح راستہ دکھایا اور آپ کے کئی مریدین بھی ہیں اور جنہیں اپنے اس باکمال پیر پر ناز ہیں اور ناظرین سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ شاہ سمنہ سرکار مقدوم جہانگیر اشرف سمنانی رحمت اللہ تعالیٰ علی کی اولاد میں سے ہیں اور آپ کے جانشین حضرت سیدنا عبدالرزاق نور العین رحمت اللہ علی کی اولاد میں سے ہیں اور آپ اولاد علی و شہزادہ غوث آزم دستگیر رضی اللہ عنہ بھی ہیں ناظرین آپ نواسہ حضور شیخ الاسلام المسلمین بھی ہیں سبحان اللہ اور جن سے میری مراد ہیں غازی دوران حضرت علامہ سید قاسم اشرف الاشرفی الجیلانی صاحب قبلہ حضور آپ کا ہمارے اس پاڈکاس آمیر قادری پاڈکاس میں آپ کا استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور آپ کا سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا یہ قیمتی وقت اس ناچیز کو دیا اور ہمارے ان ناظرین کو دیا جو اس چیز کے کافی مجھے یہ لگتا ہے جو آپ کے مریدین ہیں وہ اس لمحے کے شاید کافی عرصے سے اس کے منتظیر ہوں گے کہ حضور کی اس طریقے سے باتچیت ان کو سننے کے لئے ملے گی تو حضور سب سے پہلے سوال کی طرف میں بڑھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی پیدائش کس سن میں ہوئی اور کس جگہ پر ہوئی میری پیدائش کچھ اچھا مقدسہ میں ہوئی سبحان اللہ غالباً سولہ جولائی بارہ جولائی نیسو سکسی سیون جی سبحان اللہ جو لوگ خاندانِ اشرفیہ کے بارے میں نہیں جانتے کافی آج بھی ایک سنیت کے ایک ایسا حصہ ہیں ایسے عوام ہیں جو خاندانِ اشرفیہ کے بارے میں بہت ہی کم جانتے ہیں یا نہیں جانتے تو ان لوگوں کے لئے خاندانِ اشرفیہ کا مختصر سا دعروف آپ کی طریقے سے پیش فرمائیں گے سلسلِ اشرفیہ جو ہے جی تاریک السلطنت مغدوم سلطان اشرف جہانگیر سمنانی سے منصوب ہے جی اشرف سے اشرفیہ پیش ہے مغدوم صاحب وہ ایسے عظیم بزرگ ہیں کہ دنیا ویلائیت میں وہ اپنا کچھ اعتبار سے ثانی نہیں رکھتے ہیں سبحان اللہ مغدوم صاحب غوث العالم ہے سبحان اللہ اور دوسرے وہ محبوبی ازدانی ہیں بے شک سبحان اللہ بہت کم بزرگ ہیں جو وہ غوث بھی ہوں اور محبوبیت کے مقام پر فائد بے شک بے شک ایک کا نام مغدوم اشرف جہانگیر سمنانی اور دوسرے کا نام حضرت ابراہیم ادھم جنو نے سلطنت کو چھوڑا یہ دو ہی بزرگ ہیں لیکن مغدوم صاحب کو ایک الگ خصوصیت ہے دنیا میں لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں تین چیزوں سے جی زر زن اور زمین جی ان تینوں چیزوں سے ادنی کشش ہوتی ہے مغدوم صاحب نے زر کو چھوڑا سلطنت چھوڑ دی سبحان اللہ اور انہیں شادی بھی نہیں کی جی زن اور زمین بھی چھوڑ دیا ہجرت کر کے ہندوستان آگئے شاید دنیا والایت میں کوئی ایسی ذات ہو جس کے اندر یہ تینوں صفات ہو اس لئے مغدوم صاحب کو میں تاریکٹ سلطنت کے ساتھ ساتھ تاریکٹ دنیا بھی کہتا ہوں بے شک سبحان اللہ اور ان سے منصوب یہ سلسلہ ہے وہ سلسلہ شرفیہ کہلاتا ہے جس میں ایک سیک ابقری آفاقی شخصیات پیدا ہوئی دنیا بھر میں انہیں کام کیا دین و سنیت کا بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست پلائے کتنے غیر مسلمین تھے جو ان کے فالورز بنے انہیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا سبحان اللہ بہت اعلیٰ آپ کا تعلیمی سفر کیسا رہا اور کہاں پر آپ نے تعلیم حاصل کی اس کے بارے میں کچھ اشارت فرمائے میں نے مکتب کی تعلیم جو میری کی چھوچہ شریف میں ہوئی جی سبحان اللہ اس کے بعد میں لکھنو آ گیا لکھنو میں میں اصری تعلیم حاصل کرنے کے لیے اس زمانے کے جو انگلیش سکول تھا اس میں میرا داخلہ ہوا اور میں سمجھتا ہوں اس وقت کیجی چلتی تھی ہمارے دور میں کیجی کیجی میرا داخلہ ہوا میں نے تعلیمی سفر کا وہاں سے آغاز کیا لیکن میرے خاندان کو جو ماحول تھا وہ علیہ میں دین والا تھا اور اپنے بزروں کو ہی دیکھا تو میں جی میرے والدین نے مجھے اصری تعلیم کے لیے رکھا جی کیا میرا دل نہیں لگتا تھا میں گھر میں آتا تھا میری عمر بڑی چھے سال کی تھی میں آکے تخریق کرتا تھا سبحان اللہ لوگوں کو جمع کرتا تھا میں اپنے آس پڑوس میں جاتا تھا تخریق کرنے لگتا تھا جبکہ وہ تخریق عمر نہیں تھی مجھے ہی لگتا تھا اور مجھے اس کیجی کے عمر میں میرے نام کے اور بھی لوگ تعلیم علم تھے لیکن جب کوئی مولانا قاسم کہتا تھا تو لوگ میری طرف جاتے تھے تو بچپن سے لوگ کیجی ون فز سکنڈ میں ہی لوگ طلبہ ٹیچر اسکول میں مولانا قاسم کے نام سے بچپن تھے کیونکہ میرا طبعی طور پر مذہبی تعلیم کی طرف رجحان تھا لیکن لکھنوں میں کوئی ادارہ نہیں تھا اور اس وقت کی چھوچے میں بھی کوئی ادارہ نہیں تھا جو ہمارے بزروں دور تھا بند ہو چکا تھا اب اس کم ببر بچے کو کم جن بچے کو کیا کیا گیا ہے تو میرے مامو شیخ طریقت حضرت جلانی میاں صاحب وہ گھر پر آئے والدہ نے میرے حالات بیان کیے مامو نے اپنے اغوش تربیت میں لیا وہ سات سال کی عمروں سے ان کے ساتھ چلا گیا وہاں میں نے تعلیم حاصل کی جید علماء سے اس میں ایک اہم نام جامع ماخولات منقلات حضرت مفتی غلام مشتبہ شرفی صاحب کا جنہوں نے بریلی شریف میں ایک سولہ سال دینی خدمات انجام دی اور وہ حضرت تاج الشریعہ کے بھی استاد تھے وہ میرے بھی استاد تھے اس کے بعد میں نے درس نظامیہ کی تعلیم حاصل کی لیکن عربی عدب سیکھنے کے لیے میں دو سال کے لیے جنوبین کہہ جا رہا ہے جامع نظامیہ میں داخل ہوا وہاں پر شیخ الجامعہ حضرت تاہیر عزوی صاحب جو عربی کے بہت بڑے شاعر تھے دوسرا اس دور میں مکہ مزید وہاں کے جمعہ کے خطیب و امام حضرت عبداللہ خوریشی ازھری جو وہاں کے جامع نظامیہ کے نائب شیخ الجامعہ تھے عربی عدب پر بڑا عبور تھا میں ان سے میں نے علمی اقتصاب کیا اور میں وہاں رہا سبحان اللہ اور میرے لئے خصوصی طور پر ان لوگوں نے ایک سلیبرز بنایا تھا اچھا کہ میرے لئے میں عام طلبہ کے ساتھ میں نہیں پڑھتا تھا جی اور بڑی ان لوگوں نے ہماری ساتھ محبت کیسا سلیبرز مشکل کیا تھا آپ کے لئے مطلب میرے لئے ایک اچھا سلیبرز کر دیا تھا یہی دو ہزارات مجھے پڑھاتے تھے جی سبحان اللہ تو حضرت جیسے آپ نے فرمایا کہ بچپن سے آپ تقریر فرما رہے ہیں تو تعلیمی صفحہ جب آپ کا چل رہا تھا درسی نظامی میں تھے تو اس دوران بھی آپ تقاریر کے لئے کہیں جایا کرتے تھے ہاں میں تقریر کا شوق تھا اور اس کو اور بہت بچپن میں خطابت میری بہت زیادہ مقبول تھی سبحان اللہ تو اول تو بز میں خطابت جو ہوتی تھی مدرسے مجھے تقریر کرتا تھا لیکن ساتھ ساتھ میں بھیونڈی میں نے تعلیم حاصل کی دعلم دیوائنشاہ میں تو قریب میں گجرات گجرات میری آمد رفت رہتی تھی تو وہاں پر اکثر تقریر کے لئے میں چلا چلا جائے کرتا تھا جب فٹیاں ہوتی تھی میں جامع نظامیاں جب پڑتا تھا تو بلاری بلاری میں میرا ریبیلول شریف میں خاص طور پر دو چار خطاب تو ہوتا ہی تھا سبحان اللہ اور مجھے یاد ہے شاید وہاں پر کوئی گانی بھون تھا بہت مشہور حال اس ہی میری تقریر ہوتی تھی سبحان اللہ بلاری والوں کے لئے کافی اچھی خبر ہے کہ حضرت اس زمانے میں بھی وہاں پر تقریر فرمایا گیا جب میں متعلیم تھا متعلیم تھے سبحان اللہ حضور یہ انشاءت فرمائیں کہ ایک پرسنل سوال کی طرف میں آتا ہوں کہ آپ کی شادی کس عمر میں ہوئی اور کب ہوئی میری شادی 20 اکتوبر نیسو غالبن 96 تو ہوئی 96 اور حضور یہ انشاءت فرمائیں کہ آپ کی اولاد کتنی ہیں شہزاد ہیں اور ان کی تربیت آپ کس طریقے سے فرماتے ہیں میرے ایک بیٹی ہے اور ایک بیٹا سبحان اللہ اور ظاہر سی بات ہے ان کی میں نے بچپن میں ان کی تربیت ایسی کی کہ وہ دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ دینی علوم بھی حاصل کر رہے ہیں اور وہ اس دنیا میں مسلمان بن کے رہے ہیں سبحان اللہ میں مختصر مسلمان بن کے رہے ہیں آج کل ضرورت ہے مسلمان بن کے رہنے بے شک مسلمان تو ہم ہیں مسلمان ہونا آسان ہے اور مسلمان بن کر رہنا مشکل ہے بلکل بلکل حق فرمایا تو کردار سیرت آپ کی ایسی ہو کہ بچوں میں لگے یہ نبی کی سیرت ہے بے شک نبی کے لائن ایفکشن کو فالو کرے جی تو ہمیشہ آج بھی کہتے ہیں کہ تم مسلمان بن کر رہا ہو بہت کن بنو نہ بنو مسلمان بن کر رہا ہو یہ میں ہمیشہ اپنے بچوں کو شروع سے لے کر آخر تک ابھی تک یہی تعلیم مسلمان بن کر رہا ہو سبحان اللہ اور اسی میں نے ساری باتیں کہی دیں بلکل اور سب سے بڑی چیزی ہوتی ہے بچوں کے لیے ماں باپ آئیڈیل ہوتے ہیں بلکل ہم اگر چاہتے ہیں ہمارے بچے صاحب علم صاحب کردار ہوں تو ہمیں خود پہلے صاحب عمل صاحب کردار بننا پڑے گا بے شک بے شک دیکھیں حضور جیسے آپ نے ابھی اشارت فرمایا کہ بچوں کے لیے والدین آئیڈیل ہوتے ہیں تو آپ کے آئیڈیل کون تھے اشارت ہو ہمارے آئیڈیل جو جب میں ظاہر سے بات ہے جب اس عمر میں پہنچا تو مجھے احساس ہوا میں کسی آئیڈیل بنا ہوں کسی کو میں نے آئیڈیل بنایا تو میں نے دو شخصیتیں میری زندگی میں آئیڈیل تھیں ایک تو میری والدہ تھے اور دوسرے میرے نانا حضرت شیخ علیہ السلام دو میری زندگی میں ایڈیل تھے میں نے اپنی والدہ کی زبان سے ابھی تک دنیا کی بات نہیں سنی اور یہی بات میں نے اپنے نانا کے مو سے بھی اور ہمارے نانا شیخ علیہ السلام ایک چامعے ماخولات و منخولات علمے کے بہر زخار لیکن کبھی انہوں نے اپنی علمی برطری نہیں ظاہر کی کبھی کبھی ہمارا ان سے علمی تبالے خیال ہوا ایسا وہ سنتے ہیں میری باتوں کو جیسے لکتا ہے کہ انہیں کچھ معلومی نہیں جبکہ ان کے سامنے میری حیثیت تفلی مکتب کی بھی نہیں ہے یہ مزاج میں توازو ان کے ساری ان کے ہے اور آج تک انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے مجھے تعلی اور تفاقب ہوا آئی میں ان سے بہت زیادہ متاثر ہوں بے شک بے شک وہ بڑی گریب جن سے میری بڑی عقیدہ تو محبت ہے بہت اندہ سبحان اللہ زندگی میں میرے وہی ایک آئیڈیل میری والدہ اور وہ اور حضور شیخ علیہ السلام سبحان اللہ حضور یہ اشارت فرمائے کہ آپ کن سے بیعت ہیں اور کن بزرگوں سے آپ کو خلافت حاصل ہے میں بیعت ہوں مغدول مشایخ حضور سیدنا سید محمد مختار شرف سرکار کلان سجادہ نشین خان کا حسنیہ سرکار کلان اور انہی سے مجھے خلافت بھی حاصل ہے میں ان سے مرید ہونے کی ایک وجہ ہی بتاتا ہوں وہ رشتے میں میرے نانا کے حقیقی مامو ہے اور والد صاحب کے سگے خالہ ذات بھائی ہیں تو میرے وہ نانا کے مامو ہیں تو اسی صاحب سے پرنانا ہوئے ہیں اور سگے خالہ ذات بھائی ہیں تو میرے بڑے والد لیکن بڑے والد رشتہ زیادہ قریبی ہے چچا کا رشتہ بڑے والد ہی کی حیثیت میں مانتا تھا وہ میرے بڑے والد ہیں اور وہ مجھے اپنا ایک بھتیجہ ہی سمجھتے تھے ان سے مرید ہونے کی وجہ ان کو ہارٹ ٹیک ہوا بہت پہلے اسمیلیہ ہاسپیٹل بمبئی میں ایک مشہور ہاسپیٹل ہے اس میں ان کو آئی سیو میں ایڈمیٹ کیا گیا ڈاکٹروں نے تاقید کر دی تھی کہ سیدھے لیٹے رہے اٹھنے بیٹھنے پر پابندی بڑا شدید قلبی دورہ تھا تو وہ جب نماز کا وقت آتا تھا تو ظاہر سی بات ہے وہ قیام کر نہیں سکتے بیٹھ کے نماز پڑھ نہیں سکتے اتنی پابندی تھی اس دور میں کیونکہ اتنی میڈیکل سائنس نہیں ترقید کی نہیں احتیاط کا یہی طریقہ تھا تو جب اشارے سے نماز پڑھتے تھے اور جب وقت آتا تھا نماز کا تو آکھیں ان کی آب دیدہ ہو جاتی تھی وہ کہتے تھے یہ میرے بدن کے آزاں ہیں اور میں آج اشاری صناعت پڑھ رہا ہوں میں تو سمجھتا تھا یہ میرے ہاتھ یہ میرے پیر اسی نماز کے لیے ہیں اور جس طرح قیام کرنا چاہیے یہ رکو کرنا چاہیے سجدہ میں نہیں کر پا رہا ہوں معذور ہو گیا ہوں ڈاکٹر انہیں پابندی لگا لیے اور وہ ہر وقت روتے تھے جب نماز کا وقت ہو آکھیں آپ بھی تو اتنی انہیں عبادت سے لگاؤ تھا سوہان علمالہ کے شریعت میں معذور ہیں تو کوئی گنے گار تو نہیں ہو گئے پھر بھی روتے تھے پھر ڈاکٹر چند دن گزرے تو ڈاکٹر امین ویرانی وہاں کے مشہور معالج تھے ان سے بلایا اور کہا ایسا ہے تو مجھے مریض سمجھ رہے ہو لیکن میں اپنے آپ کو مریض نہیں پا رہا ہوں لہٰذا مجھے کھڑے ہونے کی یادت تو اور میں نماز کھڑے ہو گئی پڑھوں گا تو ڈاکٹر ان کے اصل حضرت کی روحانی طاقت سے واقف ہو چکا تھا اس نے کہا ٹھیک حضرت آپ پڑھیں سبحان اللہ یہی باتیں ہیں جو ہمارے بزرگوں سے سیکھنے کی ضرورت ہے آج ہم درگاہوں پہ جاتے ہیں بے شک وہاں پر فیضان ہمیں ملتا ہے لیکن ان بزرگان دین کی جب ہم زندگی کو پڑھتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے لمحات جب ہم ان کو اس کے اوپر تحقیق کرتے ہیں تب ہمیں پتا چلتا ہے کہ بزرگان دین جب بستر مرض پر بھی ہیں اس کے باوجود یعنی ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کیلئے پیدا کیا تو اس آیت پر عمل کرتے ہوئے سرکار کلاہ ہمیں نظر آ رہے ہیں سبحان اللہ بہت امدہ آپ نے یہ بات فرمائی حضور حضور یہ اشارت فرمائے کہ اکثر یہ سوال ہوتا ہے خاص کر کے جو نوجوان ہیں جو دنیاوی اعتباس دین سے کافی دور ہیں اور کالیجز وغیرہ پڑھتے ہیں ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ بھئی آپ روحانیت کی بات کرتے ہیں کیا ہے روحانیت سائنس پہ زیادہ وہ بلیف کرتے ہیں اکثر مسلمانوں کا بھی یہ حالیں روحانیت کیا ہے اور جو کرامتوں کا آپ ذکر کرتے ہیں کرامتیں کیا ہیں تو حضور اشارت فرمائے کہ روحانیت اور کرامت کیا ہے دیکھئے پہلے میں کرامت پہ روشن ڈالوں گا جی فیر روحانیت پہ جی کیونکہ آپ نے بات ان طلبہ کی کی ہے سمجھانا ہے تو میں انہی کے زباد میں سمجھاؤں گا بہت سمجھا ایک فارمولہ ہے جب کوئی شیئے ہے جی اپنی حقیقت کو فنا کر دے چینج کر دے جی بدل دے اس میں انقلاب لے آئے تو اس میں ایک پاور پیدا ہوتا ہے طاقت پیدا ہوتی ہے سبحان اللہ جسے پانی ہے جی پیتے ہیں نہاتے ہیں دلتے ہیں آپ لیکن یہ پانی جلتا ہے اپنے آپ کو چلاتا ہے تو اس سے بجلی پیدا ہوتی جی اور بجلی سے آج فیکٹری دنیا کا سارا کاروبار چلتا ہے بلکل بلکل آپ گئیں تو پانی ہے پانی ہے پانی نے اپنی حقیقت فرماہیت کو بدلا ایک طاقت پیدا ہوتی طاقت پیدا ہوتی ذرات فنا ہوتے ہیں آئٹم فنا ہوتا ہے آئٹم بم بنتا ہے ڈوجن بنتا ہے جی بلکل بلکل بنا کے بعد یہ طاقت پیدا ہوتی ہے سبحان اللہ آپ ڈیزل پٹرول کو دیکھئے جی گاڑی میں آپ ڈالتے ہیں لیکن اگر وہ جلے نہیں تو پاور نہ پیدا ہوگا سبحان اللہ نہ سکوٹر چلے گی نہ آپ کی موٹر سائیکل چلے گی نہ گاڑی چلے گی بہت اندہ بہت اندہ تیل جلتا ہے ڈیزل جلتا ہے طاقت پیدا ہوتی ہے ایسے ہی ایک انسان نے بہت ساری خواہشات ہوتی ہے بلکل اور ان تمام خواہشات کو فنا کرتا ہے عشق الہی میں سبحان اللہ اللہ کی محبت میں اپنی تمام خواہشات کو فنا کرتا ہے اور رضا الہی پر راضی ہو جاتا ہے جی اس میں بھی ایک پاور پیدا ہوتا ہے سبحان اللہ ایک طاقت پیدا ہوتی ہے اور اسی طاقت کو علامہ اغبال کہہ اڑتے ہیں کون اندازہ کر سکتا ان کو زور بازو کا نگاہ مرد و ممن سے بدل جاتی ہے سبحان اللہ تقدیریں اسی کا نام کرامت سبحان اللہ یہ ہوئی کرامت اور روحانیت جو ہے دیکھیں ایک ہے نفس ایک ہے نفسانیت جی اور ایک روح ہے ایک ہے روحانیت روحانیت کا تعلق روح سے روحانیت کا تعلق جسم سے نہیں جسم سے جی میں بول رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں جی آپ سن رہے ہیں جی تو بودھ رہا ہوں یہ زبان سے بودھ رہا ہوں یہ جسم کا ایک حصہ ہے دیکھ رہا ہوں میری آگ دیکھ رہی ہے یہ بھی جسم کا حصہ ہے آپ سن رہے ہیں کان سے کان بھی جسم کا ایک حصہ ہے تو لگتا یہ ہے کان بودھ رہا ہے سن رہا ہے زبان بودھ رہی ہے دماغ سوچ رہا ہے آگ دیکھ رہی ہے یہ گویا جسم کے آزاد دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں بہت رہے ہیں لیکن اگر ہمارے جسم سے روح نکل جائے تو کیا ہمارا دماغ سوچ پائے گا زبان بول پائے گی کان سن پائے گا آگ دیکھ پائے گی نہیں تو معلوم یہ ہوا یہ جسم نہیں دیکھ رہا ہے آنکھ نہیں دیکھ رہا ہے اس کے پیچھے جو طاقت ہے وہ روح کی زبان کے پیچھے جو طاقت ہے وہ روح کی کان کے پیچھے جو طاقت کان سن رہا ہے وہ روح کی طاقت ہے اور دماغ جو سوچ رہا ہے وہ روح کی طاقت ہے سبحان اللہ لیکن یہ روح کا ایک روحانیت ایک روح یہ روح کا ایک دائرہ ہے میں دیکھ رہا ہوں میری دیکھنے کی نظر کی رسائی کہاں تک ہے دیوار تک ہے دیوار کے پیچھے کیا ہے وہ مجھے نہیں مانتا تو گویا روح کی طاقت کا ایک دائرہ ہے اس دائرے کے باہر روح نہیں دیکھ سکتا نہیں دیکھ سکتے دماغ ہے دماغ زمینی حالات زمین کی حقیقت معیت کو سمجھ سکتا ہے مسنوات کی حقیقت میں سمجھ سکتا ہے لیکن فرش کی حالات کو سمجھ سکتا ہے لیکن عرش پہ کیا ہو رہا ہے مجھے نہیں معلوم تو گویا ہمارے دماغ کی رسائی نارس تک ہے نہ تحتو سرہ تک روح کی حد ہے جو روح سے جو دماغ کے اندر جو روح ہے اس کا ایک دائرہ سوچنے کا بھی تو یہ روح کی طاقت تو روح کا دائرہ آپ سمجھ لیے لیکن جب اسی روح میں روحانیہ داخل ہو جاتی ہے تو دائرہ بڑھ جاتا ہے اللہ حضرت سبحان اللہ آپ اس کو اندازہ لگائیے امیر المومنین عمر بن خطاب حضرت فاروق عزم مزی نوی پر خطبہ دے رہے ہیں جمعہ کے دن ہے جی 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 حضرت ساریہ مقام نہاون جو تین سو مل دور ہے بے شک حالت جنگ میں ہیں جی جی خطبہ دیتے دیتے اچانک کہتے یا ساریہ الجبل اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو بے شک بے شک حضرت فاروق آدم بول رہے ہیں حضرت ساریہ سن رہے ہیں نہ موبائل تھا نہ یہ معاصلاتی نظام تھا بلکل بلکل تو یہ سن کیوں کیسے رہتا ان کا کام سن رہا تھا حضرت فاروق آدم جو بول رہتے اور روحانیہ سے ہتے ساریہ سن رہے تھے اور آپ دیکھ بھی رہے تھے سبحان اللہ تو یہ ہوئی روحانیہ روحانیہ اسی طریقے سے انگلی ہے آپ کی انگلی ہے اس انگلی سے آپ پھل نہیں کار سکتے نہ آپ سبزی کو کار سکتے اتنی کسی انگلی میں طاقت نہیں ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی میں کسی روحانی طاقت تھے سبحان اللہ کی چاند پر انگلی نہیں رکھا خالی اشارہ کیا انگلی کے اشارے میں طاقت چاند کے دو ٹکلے سبحان اللہ حضور نے کہا اپنے زبان مبارک پر دوبا ہوا سورج پلٹا یہ روحانیہ ہے سبحان اللہ ابو جہل کے ہاتھ میں کنکری ہے جل کی جبکہ کنکری بولنا نہیں جانتی اور بولنے لگے یہ روحانیت ہے بے شک درخ چلنے لگے یہ روحانیت ہے حضرت خاجہ مہندین چشتی جنہیں ہم اتائے نبی کہتے ہیں والی ہندوستان ہے وہ نائبِ رسول ہیں پانی نہ کسی کے بات سنتا ہے نہ کسی سے گفتگو کرتا ہے خاجہ صاحب نے حکم دیا جاؤ ساغر آنا ساغر چکھو پیالے میں آ جائے پورا آنا ساغر پیالے میں آ گیا یہ ہے روحانیت روحانیت آپ نے غوث پاک کا واقعہ سنا ہوگا مردے کو تم بزن اللہ کہاو زندہ ہوگی تو یہ روحانیت ہے سبحان اللہ تو روحانیت کا جارہ بہت وسیع ہوتا لیکن روحانیت پیدا کیسے ہوتی ہے یہ سوال روحانیت اسی وقت پیدا ہوگی جب قلب کی کسافت دور ہوگی زبان کی کسافت دور پیدا ہوگی اور روح میں بالد کی پیدا ہوگی زندگی تب جا کے روحانیت پیدا ہوتی ہے اور تب یہ کمالات پیدا ہوتی ہے اسی لئے قلب کی کسافت کیسے دور ہوگی تو ریاضت مجاہدہ تسکیہ نب تطہیر قلب یہ ذکر و عسکار کے ذریعے عبادت کے ذریعے جب ہم اپنی آنا کو جلائیں گے اور ہم اپنے آپ کو معاصیت گناہوں سے دور رکھیں گے اس تب جا کے کسافت دور ہوگی اور جب کسافت دور ہوگی تو روح میں لطافت پیدا ہوگا اور جب لطافت پیدا ہوگی تو ہماری زندگی میں روحانیت پیدا ہوگی اور جب روحانیت پیدا ہوگی تو کمالات پیدا شروع آج میں اور ایک بات کہہ رہا ہوں کیونکہ میرے ذہن میں کہ آج امن لوگ سوال کرتے ہیں پڑھتے ہیں حادث آپ کہ سور فاتحہ کا اگر پڑھیں گے تو یہ اثر ہے اس کو سورت شفاق آ رہا ہے سور اخلاص کا یہ اثر ہے سور مزمل کا یہ اثر ہے سور ناس کا یہ اثر ہے سبحان اللہ الحمدللہ کا یہ اثر ہے لا حول ولا خوت اللہ العظیم کا یہ اثر ہے کتابوں پڑھتے ہیں لیکن جب ہم پیٹیکل لائپ میں آتے ہیں مشاہدے کی دنیا میں تو لوگ دیکھتے ہیں ہم نے پڑھا لیکن شفا نہیں ہو ہم نے پڑھا لیکن اس میں کوئی انقلاب نہیں آیا کوئی فائدہ نہیں ہوا تو وہ ان کا کہیں نہ کہیں احساس ہوتا ہے کیوں ایسا ہوا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں لگتا ہے یہ خالی کہا گیا ہے اس کا کوئی اثر نہیں ہے اثر نہیں ہے ان میں تھوڑا جن کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے بلکل بلکل تو اس کو ان لائپ سے لوگوں کو میں رنمائی کرتا ہوں میں نے کہا کلام اللہ میں اثر ہے ذکرِ الٰہی میں اثر ہے لیکن قلب کی کسافت اور زبان کی کسافت کی وجہ سے وہ اثر ظاہر نہیں ہوتا ہے اس کو ایک مثال سے سمجھاؤں میں لکڑی ہے اس میں جلنے کی صلاحیت ہے ہر لکڑی میں جلنے کی صلاحیت ہے اب ماچس محمد تیس دیجئے جل جائے گی لیکن اسی لکڑی کو اگر آپ پانی مہگو دیجئے شرابور کر دیجئے وہ نکالیے گیلی ہو جائے کیا جلنے کیوں صلاحیت ختم ہو جائے تو صلاحیت کی صلاحیت رک گئی اب وہ صلاحیت تو ہے لیکن اب اظہار و ظاہر کرنے کی صلاحیت پانی کی وجہ سے گیلے پن نہیں ہو پا رہی ہے تو ہمارے قلب اور ہماری زبان کیونکہ ماسیت میں ڈوبی گیا اس لئے وہ صلاحیت کا اظہار کرنے سے قاسی رہے اور دور کر لیں گے تو ساری صلاحیتیں ضرور ہو جائیں گی اور پھر ہماری حالت یہی ہوگی دش تو دش دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیا گھوڑے ہم سبحان اللہ سبحان اللہ تو ناظرین حضرت جو بھی باتیں اشارت فرما رہے ہیں یہ باتیں جو ہے نا کافی دن ہم جب خانقہوں میں گزارتے ہیں تب جا کر کے ان میں سے چند باتیں حاصل ہوتی ہیں لیکن یہ میرے لئے بھی سرپرائز ہے کہ حضور والا اس مختصر سی ویڈیو میں اتنی گہری باتیں اور تحقیقی گفتگو فرما رہے ہیں جس سے اگر اس میں بھی ہم نے فائدہ حاصل نہیں کیا نا یہ ہمارے لئے خسارہ ہے یہ گفتگو جو ہے خانقہوں میں جب مریدین کی اصلاح فرماتے ہیں تب یہ باتیں سننے کے لئے ہمیں ملتی ہیں اور حضرت کا میں شکریہ دا کرتا ہوں کہ حضرت یہاں پر ہمارے ناظرین کو یہ فائد پہنچا رہے ہیں یہ بات پہنچا رہے ہیں اور امید ہے کہ ہم لوگ میں اور ہم سب مل کر اس سے فائدہ حاصل کریں حضور اس کے بعد میں یہ سوال کرنا چاہوں گا اور یہ کافی سوال کرتے ہوئے بھی مجھے کافی افسوس ہو رہا ہے کہ سرکار علی حضرت امام احمد رضا خان فازل برلوی رحمت اللہ علیم اتنی بڑی شخصیت اتنی بڑی روحانی شخصیت کہلیں یا علمی شخصیت کہلیں ہر طرح سے وہ قابل ہیں اور ہمارے مجدد ہیں اس کے باوجود بھی ایک عوام کا طبقہ جو سنی عوام ہے غیروں کا ہے تو ہم بات نہیں کر رہے ہیں وہ تو شروع سے مخالف ہیں ہی لیکن جو سنی عوام ہیں وہ بھی آلہ حضرت کی اس طریقے سے گستاخیاں کر رہی ہیں ایک مولوی جیسا لفظ کہہ کر کے اس کو یعنی پہلے زمانے میں آپ بہتر جاتے ہیں ایک مولوی کہنا شرف کی بات تھی لیکن اس کو آج ایک چھوٹا لفظ بنا کر رکھ دیا ہے ایک مولوی کہہ کر کے اس بات کو اگنور کر دیتے ہیں آلہ حضرت کی نہ وہ تعلیمات کو سننے کے لئے تیار ہیں یہاں تک کہ آلہ حضرت نے جو کلام لکھے ہیں سرکار کے شان میں اس کو جب پڑھا جاتا ہے تب بھی چہتے ہیں یہ نہیں سمجھ پاتے گی وہ کلام سرکار کے شان میں پڑھا گیا ہے نات ہے بس آلہ حضرت کے نام سے بغض رکھتے ہوئے آلہ حضرت کے لکھے ہوئے ناتی آشار کو بھی یہ لوگ ٹھکرا دیتے ہیں تو حضور آپ اس طرح کے عوام کے لئے کیا اصلاف فرمائیں گے یہ وہ لوگ اس طرح کی احانت کرتے ہیں جن میں روح سعادت تھی ہیں اس لئے کہ روح سعید جس کے اندر ہوگی وہ ہر عالم ربانی کی تعظیم اور توقیر اپنے لئے سرمائے نجاز سمجھے گا بے شک سبحان اللہ بلا شبہ شک آلہ حضرت عالم ربانی بے شک بے شک ہیں ہیں آلہ حضرت کوئی لوگ گہرائی کے ساتھ ابھی بھی سمجھ نہیں پائے بلکل وہ صرف ایک بڑے محقیق مفسر مجدد مدقیق جی زبردست علیم بحر علومی نہیں جی وہ بہت بڑے عاشق رسول تھے بے شک اور اپنے اہد کے ولی کامل قطب تھے سبحان اللہ سبحان اللہ میں آلہ حضرت کے کتنے بڑے عاشق تھے یہ لوگوں کے لیے ایک مثال دوں جی آج کسی کے باپ دادا اگر چھوٹے موٹے پیر ہوں یا چھوٹے بڑے عالم ہوں جی تو اگر خود قصیدہ لکھنے کی صلاحیت ہو منخبت تو لکھ دیں گے ملکہ صاحب زادگان اور اگر نہیں ہے تو کچھ شورہ کی مدد سے اپنے والدین کے نام پہ قصیدہ لکھوا لیں آپ دیکھی رہے ہیں جی آلہ حضرت کے والد کوئی چھوٹے موٹے لوگ نہیں تھے بہت بڑے عالم تھے سبحان اللہ ایک شیر بتائیے آلہ حضرت نے لکھا اپنے اس عظیم باپ دادا اور جو کچھ رکعہ ہے وہ نبی اور آلے نبی سبحان اللہ سبحان اللہ ایسے بڑے آشق سبحان اللہ سبحان اللہ آلہ حضرت کے جو عشق و محبت کو میں دیکھتا ہوں کیونکہ میں نے آلہ حضرت کی کوئی پڑھا ہے عشق و محبت کے بھی حوالے سے سبحان اللہ میں ایک سچی بات کہوں میں اپنے دل کی بات میں نے چیشیہ کا امام احمد رضا فاضلِ بریلوی کوئی ثانی عویس قرنی سمجھتا اللہ سبحان اللہ ثانی عویس قرنی میں انہیں ایشیا کا سمجھتا ہوں محبت میں سبحان اللہ عشق و محبت کی اتنی بلندیوں پر سبحان اللہ آپ دیکھیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے انہیں نور تیرا سب گھرانہ نور سبحان اللہ شاعر کی شاعری نہیں ہے یہ اللہ کے نبی کا دیوانہ یہ شعر کہ سکتا ہے یہ ان کے شعر کمال تھا یہ شعر ان کی زبان مبارک سے نکلا سبحان اللہ اور عالی حضرت بہت بڑے ولی تھے بے شک اور اس کو ثابت کرنے کے لیے میرے لیے میرے جد میری دادی کے حقیقی چچا جی اور میرے پر نانا کے حقیقی نانا جی ہمشہ بھی غوث آزم عالی حضرت اشرفی میں کافی ہیں سبحان اللہ کہ وہ کشوجہ شریم وضو فرما رہے تھے جی وضو فرما رہے تھے اپنے خادم سے کہتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں آسمان پر قطب الرشاد کا جنازہ اور اس سے اپنے کانوں پر اٹھائی رہے ہیں انہوں نے قطب الرشاد کہا اس سے عالی حضرت کا روحانی مقام کندہ دا اور وہ ذات کہہ رہی ہے کہ خود ہمشہ بھی وحسول آدم آئے ایک ولی پہچان سکتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ تو میں سمجھتا ہوں جو لوگ عالی حضرت کو بہت کمزور الفاظ میں یاد کرتے ہیں اللہ انہیں ہدایت دے اور عالی حضرت کو پہچاننے کی کوشش کریں بہت اندہ بات فرمائے حضرت نے عالی حضرت کی ایک ایسا تعرف عالی حضرت کا پیش کیا جسے سن کر کہ کوئی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا اب اس کے باوجود بھی کوئی انکار کرتا ہے تو اللہ ہی انہیں ہدایت دے تو حضور یہ اشارت فرمائے کہ آپ نے کافی تقریریں میں نے بتایا نا خطابت کا شوق تھا تو میں فراغت کے بعد میرا جو سب سے پہلا دورہ ہوا جبکہ میری عمر کم تھی وہ انگلستان میں گیا انگلینڈ اور انگلینڈ میں بولٹن بلیک برن لیسٹر لنکاستر مانچسٹر سلاو لندن یہاں میں پہلی تو وہاں پر مختلف ریاست ریاست یہاں مطلب میں گیا اس کے بعد دبائی جانا ہوا شارجہ جانا گیا دوستان کے مختلف اسٹیٹ کا ہمارا دورہ رہا حالانکہ ساؤت افریقہ سے دعوت ہوئی لیکن میں نہیں گیا مارشت سے میرے پاس دعوت آئی میں نہیں گیا ملک کے پاس کنیڈا سے دعوت آئی میں نہیں گیا امریکہ سے دعوت آئی میں نہیں گیا میرا اصل میں گلینڈ سے لوٹنے کے بعد میرا یہ لگا کہ میں ان ملکوں میں زیادہ دن قیام نہیں کر سکتا مجھے الجن ہوتی تھی اور الجن کی وجہ بتاتا ہوں میں پہلی مرتبہ نائنٹی ٹو میں انگلینڈ گیا تو اس وقت ہندوستان ہمارا بہت ڈولپ نہیں کیا تھا نہ ایسی سڑکے تھی نہ بریش تھی نہ ایسے قصر و شہر تھے تو جب میں پلینز سے اترا تو مجھے لگا کہ دنیا کی جندت میں آگیا لیکن جب میں وہاں میں نے انگلین راہرے گاڑی سے ایک شہر سے ہوتا ہے تو وہاں کی تہذیب تمدن کلچر سولائزیشن اور ثقافت اور رویانیت کو دیکھا تو مجھے بڑا افسوس ہوتا تھا میں دیکھتا تھا نوجوان بچے اور بچیاں فرائیڈے اور سٹڈی اور سنڈی کی رات کو پپ شراب کھانے میں ناچتے ہیں شراب پیتے اس حالت کو دیکھ کے مجھے بہت افسوس ہوتا تھا کیسے انقلاب لائے جائے کیسے اس معاشرے کو بدلا جائے اتفاق میں لیشٹر پہنچا ایک سٹی ہے وہاں کے میمبرہ پارلیمنٹ وہاں کے وزیر تھے انہوں نے مجھ سے پوچھا جی کہ آپ کو ہمارا بیٹن کیسا لگا میں نے کہا میں کوئی سائنٹس نہیں ہوں کہ سائنس کے رفرنس سے بتاؤں کہ آپ کے انگلینڈ نے اتنی ترقی کی سائنسی منیان دوں جی 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 نہ میں کوئی انجینئر ہوں کہ ٹیکنلوجی کو بھی اس بنا ہوں جی میں ایک اسپرچر پرسنالٹی میری ہے ایک روحانی شخصیت ہے جی میں روحانی دنیا کا آدمی ہوں میں نے آپ کی تہذیب تمدن اور کلچر اور معاصیت کو دیکھا آپ کے ہاں ریڈی میٹ گناہ بھی استقبال کے ساتھ اور کھلا گناہ بھی میں آپ کا برطانیہ مجھے جہنم سے بہت قریب لگا اللہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اندوستان میں گناہیں نہیں ہوتی ہیں جی گندستان میں گناہ ہوتی ہے لیکن یہاں کوشش کرنی پڑتی ہے یہ بات میں نائنٹی ٹو میں کہی تھی آج یہ بھی یورپ ہو گیا ہے آج یہ انگلیڈ ہو گیا ہے وہ زمانے میں ایسے آلات نہیں تھے جہنم سے بہت قریب ہے اس لئے میرا یہاں تن کے سکون کی تمام چیزیں ہیں لیکن من کا سکون روح کے سکون کے لئے کچھ بھی نہیں ہے میں نے مزارات تلاش کی کوئی مزار مجھے نہیں ملی تو مجھے لگا کہ کسی بزرگ نے اپنا مدفع نہیں بنا شاید زمینی ایسی ہو تو میرا دل نہیں لگا تو وہ ایک منفی تاثرات میرے ذہن میں تھے جی جی تو ان ممالک میں جانے کی میں اندر سے پھر دوسری مرتبہ گیا میں لیکن مجھے کچھ اچھا سا نہیں لگا اس کے بعد میرا دل اس طرف جانے نہیں لگا جی جی تو اسی وجہ سے آپ نے آگے کی سفر جو ہے ترکی ہے اللہ خیر اس سیکشن کا آخری یہ سوال ہوگا کہ آپ کی کن کن بزرگوں سے ملاقات ہوئی اور ان بزرگوں کے تعلق سے کوئی حسین واقعہ ہو جو آپ بتانا چاہیں گے میری جو ملاقات مجاہد ملت حسد مولانا شاہبی برحمان سے بھی ہوئی اور علماء کرام میں خطیبہ مشریق اللہ بنیدامی صاحب سے بھی ہوئی جی اور اپنے زیادت تر میرا خانوادے کے مزرگوں سے ملاقات حضور سرکار اکرلا حضرت شیخ الاسلام اور ہمارے خاندان کے شیخ اعظم حضرت اظہار اشرف صاحب اشرف علماء حضرت حامد اشرف صاحب اور ان کے بڑے بھائی حضرت جن کو اشرف الاولیاء کہتے ہیں مشتبہ میاں صاحب ان سے ملاقات رہی حضرت قطوب اشرف صاحب حضرت انوار اشرف مسننہ میاں صاحب مفقر ملت حضرت حسن مسننہ نمر صاحب سبحان اللہ حضرت امیر ملت سے ہماری ملاقات رہی جو مدود تھے حضرت قمیل اشرف صاحب جو خطیب اعظم کہلاتے تھے ان سے ہماری ملاقات رہی پیر طریقہ سید زلد حسن صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی صوفی ملت حضرت قدیر میاں صاحب سے ہماری ملاقات رہی پیر طریقہ حضرت ڈاکٹر بحید اشرف صاحب جو بخید ہے ان سے میری ملاقات بابا ملت حضرت تنویر اشرف صاحب یہنگیر میاں صاحب خانان کے میری سبھی بزرگوں سے ملاقات رہی جی سبحان اللہ تو ان بزرگوں میں سے کسی کا واقعہ آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں جو آپ کی دل کے قریب ہو اصل میں دیکھیں اصل میں بزرگ تو سب ہیں بلکل لیکن جو میرا میں نے آپ سے کہا نا جو بڑا گہرا تعلق جو آئیڈیل ہے جو آئیڈیل میرے نانا شیخ الاسلام تھے سبحان اللہ ان کی صحبت میں میں رہا اور میں ان کی توازو ان کے ساری سے بڑا متاثر رہا سبحان اللہ میرا اصل میں ایک مطلب ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جی تیس سال پہلے جی لکھنو میں آپریشن ہوا جی لیکن وہ آپریشن ناکامیاب ہوا ہنڈی جوڑی نہیں تھائی جی اور ایک لمبا عرصہ ہو گیا دواؤں سے میں جوڑ جائے گی لیکن وہ جو نہیں پائی آخری ڈاکٹر نے کہا دوبارہ پھر آپریشن کرنا پڑے گا جی تو میں نے بمبای سوچا تھا آپریشن کے لیے بھار بھی میں نے ڈاکٹر سے کر لی تھی جی لیکن میں ملنے کے لیے شیخ الاسلام کے پاس گیا نانا کے پاس گیا دعا لے کے پھر میں بمبای کا سفر کروں جی تاکہ سفر دعائیں میرے ساتھ رہیں میں اپنے آپریشن کا ذکر کر رہا تھا تو ان کے پی اے تھے ان کے بڑے مقارنہ پروفیسر یوسف قورشی جی انہوں نے کہا حضرت ہم سے کہا کہ آپ بمبای مت کیجئے احمد آباد میں کرا لیے جی سب خدمت کریں گے آپ کی جی اور بمبای سے اچھے ڈاکٹر ہمارے یہاں ہڈی کے جی تو نانا میاں نے فرمایا کہ صحیح ہے یہاں خدمت گزار بھی زیادہ ہے اب بھی رہیں گے جی تم یہیں آپریشن کر لوگا بہتر سمجھتے ہو جی یہ کب کی بات ہوگی حضرت یہ میں شاید میں شاید پندرہ سولہ سال پرانی بات پندرہ سولہ سال یا بیس سال ہو گئے ہوں یا پندرہ سال ہو گئے ہوں جی دوہزار آٹھ نو ہاں مطلب میں سمجھتا ہے بیس سال ہو گئے ہوں بیس سال میرے خیال سے جی مجھے پورا ایک ذیاد نہیں جی تو آپریشن کے بعد میرا قیام ایک مہینہ حضرت کی جو خانقہ مدنی مسکر میں تھا جی اس وقت حضرت دورہ کرتے تھے جی تو اتفاق سے دورہ گجرات کا تھا تو وہ فرس فلور پہ گراؤنڈ فلور پہ تھا تو جب وہ دورے پہ لیے نکلتے تھے تو میرے کمرے میں آ جاتے تھے میری قیدیت پوچھنے کے لیے جی اور چلے جاتے تھے لوٹتے تھے تو جو طوفہ تحیب ملتا تھا وہ مجھے دے دیتے تھے جی تاکہ جو لوگ مجھ سے ملنے آئیں میں ان کی ضیافت کر سکتا سبحان اللہ یعنی مہمان نوازی مہمان نوازی کے لیے جی لیکن میں دیکھتا تھا کیونکہ زیادی سے گزرنا ہے اس میں اکیلے آگے بیٹھی آتے تھے اور چار پانچ جیسے جو لوگ پہے لکھے نہیں وہ خادم کے حیثیت سے چار پانچ لوگوں کی جمعات اور چلے جاتے تھے حضرت پھر چار پانچ روز کے بعد پھر لوٹتے تھے جی ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ گاڑی میں جو لینے والی گاڑی تھی اس میں بھر کے آگئی تھی جی اب خادم یہ چار پانچ وہ کیسے جائیں گے تو حضرت نے نارضگی کے ظاہر کیا کہ بھئی آپ لوگوں کو ان لوگوں کے لیے خالی گاڑی لانی چاہیے تو خیر بھولو گتر گئے یا بسے گئے یا دوسریوں نے گاڑی کی لیکن حضرت خادم لوگوں کو لیکے گئے تھے نہیں محمد اللہ میں نے سوچا کہ حضرت اتنے بڑے عالم اتنی بڑی شخصیت کی مظہر آلہ حضرت نے انہیں رئیس المحقین خطاب دیا جوہلہ کو لے کے کون چلتے ہیں ان کو کم سے کم صاحب علم لوگوں کو صاحب فکر لوگوں کو تاکہ کم سے کم وقت ان کا کیسے کٹتا ہے تبادلے خیار کریں فکری لین دین وقت بھی گزر جائے گا معلومات میں بھی اضافہ ہو جائے گا تو ایک دن میں نے اسے سوال کیا کہ حضرت ہی آپ ایسے لوگوں کو لیکے کیوں چلتے ہیں پرحے لکھے عالموں کو لیکے چلیئے آپ والد بزرگار کبھی طریقہ تھا میں نے دل میں سوچا والد صاحب کو تو تھا لیکن آپ اس طوریقے کو بدلنا چاہیے حضرت والد صاحب کو تھا لیکن آپ کو تو لے کے کم سے کم صاحب علم لوگوں کو لیکن اللہ چلیئے کہاں دیکھو ایسا ہے میں سرمایہ داروں کو بھی اپنے قریب نہیں رکھتا ہوں اور بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی نہیں رکھتا ہوں کیونکہ وہ میرے خلوص کی صحیح قدر نہیں کریں گے میں پڑھے لکھے رکھوں گا تو سوچیں بڑا پڑھا لکھا آدمی ہوں اس لئے حضرت مجھے بڑی محبت کرتے ہیں بڑی قلبت حالانکہ میں اخلاص کی بنیاد پر ہوں تو ان کے کہیں نہ کہیں بیعدب ہونے کا امکان ہے اور سرمایہ دار سوچے گا کہ میں دولت کی بنیاد پر ہوں لیکن دونوں کو دور رکھتا ہوں اور یہ بیچارے جو میرے ساتھ چلتے ہیں رہتے ہیں ان کے پر نانش ابینہ کے مہتاج ہیں تو یہ کبھی بیعدب نہیں ہوں گے اور میرے خلوص کی ہمیشہ قدر دا سبحان اللہ یہ چیز ایک دن ان دوران گفتگو مجھ سے کہا کی اپنے القابات کے تعلق سے کہا یہ القابات کہا انسان کے بعد جو پہشان دو طریقے سے ہوتی ہے ایک ذاتی اوصاف ہوتے ہیں اور ایک اتائی اور صفات ہوتی ہیں اوصاف ہوتے ہیں تو میرے پاس جو ذاتی ہیں جو لوگ بیان کرتے ہیں اس کو میں مانتا ہی نہیں میں نے کچھ آئی نہیں جو بھی اتائی ہیں میں اولادِ رسول ہوں اولادِ علی ہوں اولادِ غوث ہوں اسی کو میں اپنے سرمایہ سمجھتا سبحان اللہ یہ حضور شیر خود اسلام کی آجزی تھی یہ انہوں نے مجھ سے کہا اور میں متاثر ہوا اور آج تک انہوں نے تعلی تفوق والی گفتگو ہی نہیں اللہ تو حضور آپ کا کافی وقت لیا اور آپ نے اتنا کافی وقت دیا ہمیں اس کا میں مشکور ہوں اور ہماری ٹیم سے ہمارے بھائی محمد طیب رحمان اور حسین الشریفی صاحب اور ہمارے مزمیل الشریفی صاحب ان تمام کی طرف سے میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ طرح آپ کو اچھی صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے اور ہمارے پروگرام کیسا لگا اور کیونکہ اصل میں جو چینل ہے ویل او اسلام اس میں ہسٹری آف اولیہ پر تقریباً پانچ سال سے کام جاری ہے میرا اس میں ہمیں درگاہوں پر جاتا ہوں اور جو درگاہیں کافی سالوں سے ویران پڑی ہوئے وہاں پر بھی جانا ہوتا ہے اور کتابوں میں کیونکہ وہاں کا ذکر ہوتا ہے اسی وجہ سے دھون کر کے کافی درگاہوں کو دھوننے کا بھی موقع نصیب ہوا ان کے شجرے بھی ملے الحمدللہ تو یہ خدمت جاری ہے تو حضور آپ اس پر کچھ اپنی رائے اور کچھ اصلاح فرما دیں کہ آگے میں ہم کیا کر سکتے ہیں دیکھیں ایسا ہے میں چاہوں گا درگاہ شریف میں ایک درگاہی نظام قائم ہے اور ایک خانقاہی نظام میں آپ کے چینل کے ذریعے ہی چاہوں گا کہ تصوف کا آیا ہو اور اولیاء کرام نے جو نظام دیا تھا تسکیہ نفس کا تطیر خلب کا خدمت خلق کا انسانیت کا محبت کا موجت کا اس نظام کو اس طریقے کو اہل خانقاہ پھر دوبارہ زندہ کریں بہت بہت اندہ ہے سبحان اللہ تو ناظرین الحمدللہ آج کا یہ پروگرام یہی تک تھا اور الحمدلہ دعا کریں کہ حضرت کی صحت کے لئے بھی آپ دعا کریں اور انخواست کر کے دعا کرتے ہیں یہ بزرگان دین کا سایا ہم سب پر دراز سرکھیں اور اہل سنت اس کا فائدہ زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکیں تو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اپنے دوستوں رشدداروں میں اس ویڈیو کو شیئے کر دیں تاکہ ان لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہوں اس طرح کے اور بھی ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لئے آپ ہماری یوٹیوب چینل ویلو اسلام کو ضرور سبسکرائب کریں تو نیکس پوڈکاس میں ملتے ہیں